اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو چکن آس یوٹیوب چینل آور میری پورٹری فارم جہاں پر ہم مرگیوں سے ریلیٹڈ ساری انفرمیشن شیئر کرتے ہیں آپ نے ہماری اس سے پہلے بھی ویڈیوز دیکھ کی ہوں گی جو ہم اپنے گھر کے ساتھ والے سیٹم میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آج ہم تبارہ سے ایک تفاہ آذر خدمت ہیں ڈاکٹر فیصل کے کلینک پر ان سے کچھ باتیں پوچھیں گے تاکہ آپ سب ویورز کا جو ہے مرگیوں سے ر ان کے ہمیں پروبلنس ہیں ان سے سلوشن مل سکے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب علیکم اسلام علیکم کیسے ٹھیک ہیں آپ جی اللہ کا شکہ ہوں آج کون سا ٹوپک لیتا ہے آج بس آپ کے پاس پہلے کتے ہیں پہلے بھی بیماری لے کے آتے ہیں آج بھی بیماری لے کے آیاں کیونکہ بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تابعی بیماریوں سے وہ پریشان ہو جاتا ہے تو ہماری ہم نے مرگیاں رکھیں گھر میں آپ نے وہاں چکر بھی لگایا ہو گیا ہے تو بعض مرگیاں خاص طور پر جب چوزے ہوتے ہیں چھوٹی سٹیج میں ہوتی تو ان کے ٹانگوں پہ وزن آنا ختم بند ہو جاتا ہے وہ بیٹھنا شروع ہو جاتی چلنا پھرنا بند کر دیتی گردن بھی چھوٹی کر لیتی ہیں خوراک بھی چھوڑ جاتی ایک ان چیز کی علامات ہے کیا اس کا سلیوشن ہے ایسا ہے کہ بھئی میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں جب بھی گروہ تھے جھوٹی ہے نا گروہ ہی ایج کے اندر کیلشیم کی فارس فورس کے جو ہے ضرورت ہوتی ہے یہ چھوٹے بچوں میں انسانوں کو بچوں میٹی ہوتی ہے سارے بچوں میں ہوتی ہیں جتنے بھی برڈز ہیں جتنے بھی دوسرے جانور ہیں سب کے اندر جب ہڈی بنی ہے اس کے لیے ویٹمن ڈی اور ساتھ میں آپ کو کیلشیم کی ضرورت ہوگی تو جب آپ دیکھیں گے اس کی جو ہے آپ اگر جرنل دانے شانہ ڈال رہے ہیں اگر گندم ڈال رہے ہیں مکہی کا دلیا ڈال رہے ہیں یا ایسی ویسی چیز ڈال رہے ہیں تو اس سے اس کی کیلشیم پوری نہیں ہوگی تو ایک تو اس کیلشیم کا ویٹمن ڈی کا فارس فورس کا دھیان رکھنا ہے آپ نے اس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں ہڈیاں ٹوپ نہ شروع ہو جاتی ہیں چھلانگ مارتی ہیں تو اس میں ہڈیاں میں درد ہو نہ شروع ہو جاتی ہیں مرگیں بیٹھ جاتی ہیں یہ جرنل سے یہ ایک کنڈیشن بتا رہا ہوں اس کے علاوہ کئی ساری بیماریاں ہے اکورائزہ ہے یا انڈی ہے اس کے اندر بھی مسلس کا پروگرم بن جاتا ہے اس میں بیٹھ جاتی ہیں نروس سسٹمز کا پروگرم بن جاتا ہے اس کے اندر بیٹھ جاتی ہیں مرگیوں کو کافی سارے مسائل ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز منسن کر دو آپ کو کہ جو ہے نا ڈیفرمنگ بہت ضروری ہے چھوٹے بچوں کے اندر آپ ڈیفرمنگ کرے بڑی مرگیوں کی ڈیفرمنگ کرے ہر ڈیرھ دو مہیندے کے بعد آپ جنٹل سی ہلکی سی ڈیفرمنگ کرنے جائے گا ڈیفرمنگ یعنی کہ وہ چکن فلشنگ کو ڈیفرمنگ بہت ہے پیٹ کی صفائی کو پیٹ تو فلشنگ ہوتی ہے فلشنگ میں آپ کے وہ والے مادے وہ والے زہریدے مادے جو پیٹ سے نکل نہیں رہے بیٹھ گئے ہوئے ہیں وہ فیٹ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں یا وہ گندگی کھانے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں ایک تو وہ فلشنگ ہوتی ہے کچھ جو رینل فلشنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جو ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہوتی ہے وہ پیٹ کی کیڑوں کی صفائی ہوتی ہے ان دونوں میں یعنی کہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے پیٹ کے کیڑوں کی دوائی بھی دینا ضروری ہے فلشنگ کرنا بھی ضروری ہے یعنی کہ پتھوں کا مسئلہ ڈیورمنگ نہ کرنے کی وجہ سے بھی پیش آ سکتا ہے اور ویٹامنز وغیرہ کی فاس فورس وغیرہ کی کمی کی وجہ سے بھی 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 بھیش آ سکتا ہے بالکل ایسا ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہم ان کو فاس فورس والی یا ویٹامنز والی کوئی دوائی استعمال کروا سکتے ہیں جی ویٹامن ڈی دے سکتے ہیں کیلشیم کا سیرپ آ رہا ہے انسانوں میں بھی ملے گا آپ کو جانبوں کے سٹور سے بھی مل جائے گا آپ کو آپ کو جو ہے فاس فورس مل جائے گا انسانوں والی سائیڈ سے بھی ڈی سی پی کے طور پر آپ کو پودر فارم میں بھی مل جائے گا لیکور جو ہے وہ آپ ان کی جو ایکز ہوتے ہیں ایکز بھی دے سکتے ہیں اس کے جو چھلکی ہوتے ہیں وہ کیلشیم کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ ہم نے بالکل اپنی ویڈیو میں ایک بھی بتایا تھا ان کو پیس کے روٹیوں کے ساتھ مکس کر کے ویورز کو دکھایا تھا دیکھیں جی بالکل تو ملتے انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں بہت شکریہ آپ کا آپ کے ٹائم دینے کا دعاوں میں یاد رکھیں گے ویورز اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں